لاہور کے بعد رکھ کرتے ہیں بھلوال کا جہاں بھلوال میں گیارلانیا لوڈ شیڑنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا الفضل ٹاؤن کے رہائشی گیس کی بندش کے خلاف سرا پہ اعتجاج بن گئے اسے والے سمزید جانتے ہیں بیگ نیوز کے دمائندے کمرو زمان انقلابی سے ہے جی انقلابی اگاہ کی جگہ مزید کیا کہنا تھا شہریوں کا موجود ہواڈ نمبر اٹھارہ الفضل ٹاؤن نظر انویسٹیشن بھلوال یہاں پہ پچیس روز سے گیس نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ اہلِ علاقہ نے یہاں پر پرپور اعتجاج کرتے ہو گئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں گیس دی جائے جبکہ اس موقع پر آر نمبر اٹھارہ کے رہائشیو کا یہ کہنا ہے آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں جی الفضل ٹاؤن میں گیس پچیس روز سے نہیں ہے لوگوں کے بچے بھوکے سو رہے ہیں آر نمبر اٹھارہ میں سوئی گیس نایاب ہو گئی ہے حالہ حکام سے گزارش ہے کہ گیس کی فرام بھی کو ضروری بنایا جائے آر نمبر اٹھارہ میں بھوکے سو جاتے ہیں بچے بھی اور لکڑیاں جلاتے ہیں اور نہیں گیس نہیں آتا چاند صاحب ساڈہ کوئی حال نہیں ووٹ لینڈ تک سی آجانے ہوں تے پوچھے دے ہے نہیں الفضل ٹاؤن کوڑے گیس ہے یا نہیں ہے آج بچے پندرہ دن ہوگے پکھے ماردے ہوئے صبح ناشتہ آنے ہمدہ سکول جاندے نے تیشیاں روٹی نہیں ملدی پکھے سو جاندے نے ہون دسو اے دا کی حال ہے ووٹ لینڈ پھڑا پھڑا آجانے ہوں کہ ووٹ دو سا گھوں میں جناب ندیم عفضل چاند صاحب کو اپیل کرتا ہوں کہ الفضل ٹاؤن میں پچیس دن ہو گئے گیس نہیں آ رہی بچے بڑے بکھے سو جاتے ہیں دن رات لکڑیاں جلاتے ہیں اور رائے میں ربانی کریں ادھر کی گیس پوری کار دیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پچیس دن ہو گئے کہ الفضل ٹاؤن میں گیس نہیں آ رہی اور ہم دن رات بچے مارے بکھے سو رہے ہیں ہم بگ نیوز کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے الفضل ٹاؤن کے گیہ کے سسرے میں ہماری آواز کو اوپن کیا اور آلہ کا ہاں حکام ٹاکہ ہماری آواز کو پہنچایا ہم ان کو بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں بگ نیوز زندہ بار اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ لینے کے لیے تو ہر کوئی آ جاتا ہے مگر پچیس روز سے ہمارے بچے بوکے سو رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جبکہ کوئی کانسلر کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے کوئی آلہ عدو پر فائد ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسی ہے ندیم عباد شاہ ندیم افضل چن اور ریجنل سوئی گیس افسر سے کہ جناب وارڈ نمبر اٹھارہ میں سوئی گیس مہیا کی جائے کمر زمان انقلابی بیٹ نیوز بلوال بہت شکریہ انقلابی تفصیلات سے عقا کرنے کا